موسیقی میں آپ کو اس دنیا کے ایسے ہی کچھ اور عجیب و غریب انسلجے ہوئے راز بتاتا ہوں اس دنیا میں کچھ ایسی رہسمی باتیں ایسے سوال ہیں جن کے جواب کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں دنیا میں ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جن کے راز آج تک کوئی پتا نہیں کر سکا ہے اور شاید آگے بھی کوئی پتا نہیں کر سکے گا کیونکہ ان رہسوں کے آگے ہمارا بھی گیان بھی فیل ہو جاتا ہے جب لاکھ کوششوں کے باوجود ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جان پاتے ہیں تب ہماری زبان پر بس ایک ہی شب داتا ہے کہ ان کے بالے میں تو اوپر والے کوئی پتا ہو سکتا ہے آج بھی سرکشت ہے دو ہزار سال پرانی باڈی چین کی زین جوئی جسے لیڈی ڈائی اور مارکویس آف ڈائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی موت قریب دو ہزار سال پہلے ہوئی تھی اور آج تک ان کی باڈی بلکل سرکشت ہے کسی بھی ویقتی کی دو ہزار سال پرانی ممی کو سرکشت رکھ سکے ایسا ہونا بہت ہی مشکل ہے پل ایسا ہوا ہے چین کی لیڈی ڈائی کی باڈی جب ملی تھی تب ان کی سکن سافٹ تھی اور ان کے پیروں کے جوڑ بھی ہل رہے تھے آج بھی یہ باڈی ویسی کی ویسی سرکشت حالت میں ہے چھے انچ کا نرکنکال آپ یہ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ چھے انچ چھوٹا نرکنکال بھی ہو سکتا ہے جی ہاں سننے میں عجیب لگ سکتا ہے کہ چھے انچ کا نرکنکال بھی ہو سکتا ہے چیلی کی گوست ٹاؤن میں ایک چھے انچ کا نرکنکال ملا تھا اور یہ آج بھی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دانت بہت مضبوط تھے اور اس کے شریع پر دھاریاں تھی کچھ لوگوں نے اس کنکال کو مانف کنکال ہی مانا ہے پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کیا ایک چھے انچ کا آدمی بھی ہو سکتا ہے اس پہلی کو آج تک ویجیان بھی نہیں سلجا پایا آسمان سے برسے تھے میٹ کے ٹکڑے یہ سنکا تو شاید آپ کو بلکل یقین ہی نہیں ہوگا لیکن یقینان ایسا ہوا ہے اٹھارہ سو چھے اتر میں بات کنٹری کے رنگین میں میٹ کی بارش ہونے لگی تھی لوگ سب کچھ چھوڑ کر میٹ کے ٹکڑوں کو اکھٹا کرنے میں جھڑ گئے اور جب کچھ لوگوں نے اس میٹ کو چکھا تو انہیں یہ بہت ہی سوادشت لگا یہ میٹ کے ٹکڑے تین سے پانچ انچ کے تھے اور بلکل صاف تھے جب ان ٹکڑوں کی جانچ کی گئی تو جانچ کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ یہ ٹکڑے کسی گھوڑے یا کسی نوجات کے ہیں مگر سچ تو یہ ہے کہ آج تک اس کا کوئی بھی پتہ نہیں لگا پایا ہے کہ یہ کس کا ماس ہے اور ان کی بارش کیوں ہوئی ہے دنیا کی سب سے پرانی بائیک آج بھی ہے چلنے کی حالت میں وشف کی سب سے زیادہ پرانی بائیک دی ٹراب آج بھی چلنے کی حالت میں ہے ابھی بھی اس کی کنڈیشن اتنی اچھی ہے کہ اسے چلایا جا سکے آپ یہ مانو گے یا نہیں پر انیس سو سولہ میں بنی دی ٹراب بائیک آج بھی چلنے ہی ہو گئے ہے یہ بائیک شکاگو میں ملی تھی اور اس میں پریوک کیے گئے پارٹس اس سمیے سے کافی ایڈوانس ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بائیک ان سے دانتوں پر کیسے آدھاریت ہے جس کا گیان اس سمیے کے کسی بھی ویجانک کو نہیں تھا جانوروں نے بچائی تھی لوگوں کی جان جب انیس سو پچھتر میں چین کے ہیونگ سٹی میں بھوکم پایا تھا تو اس میں جنتا کی جان کنی انسانوں نے نہیں بلکہ جانوروں نے بچائی تھی ہوا یوں کی بھوکم پانے سے ٹھیک کچھ ٹائم پہلے جانور عجیب سبرتاف کرنے لگے جانوروں کی عجیب وغری بھرکتوں سے پورے شہر کو خالی کروا دیا گیا اور سٹی کے خالی ہونے کے بعد وہاں اتنا تیز بھوکم پایا کہ چین کا یہ پورا شہر نبی پرتیشت تباہ ہو گیا رچٹر سکیل پر اس کی تیورتہ سات دشم لفت تین تھی سب کا بلڈ گروپ الگ الگ کیوں ہوتا ہے سبھی لوگوں کے رک سمو الگ الگ کیوں ہوتے ہیں یہ سوال ہمارے دماغ میں بہت بار آتا ہے کہ آخر سبھی لوگوں کے بلڈ گروپ ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے آج تک اس سوال کا جواب کسی بھی ویگیانک نے نہیں دیا ہے پرکت سمو کی خوش کارل لیڈیسٹر نے انیس سو میں کی تھی پر وہ بھی نہیں بتا پائے تھے کہ سبھی کا بلڈ گروپ الگ الگ کیوں ہوتا ہے سویمنگ کرنے کے دوران گائب ہو گیا آسٹریلیا ہی پرائم منسٹر پردان منتری کا دیش میں بہت بڑا عوضہ ہوتا ہے اور اگر کسی دیش کے پرائم منسٹر کو اچانک کچھ ہو جائے تو پورے دیش میں کھلگلی مجھ جاتی اگر کسی بھی وجہ سے پردان منتری لا پتہ یہاں گائب ہو جائے تو چند سیکنڈوں میں اسے ڈھونڈ نکالا جاتا ہے پر آسٹریلیا کی پرائم منسٹر ہیرولڈ ہولڈ جنہوں نے 22 مہینے پہلے ہی اپنا کارے پھار سمالا تھا چیویٹ بیچ پر سویمنگ کرتے ہوئے اچانک گائب ہو گئے ان کے گائب ہونے کے ترند بعد انیک ڈائیورز ائر فورس اور ہیلیکوپٹر لگائے گئے لیکن ہیرولڈ کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں ملا اور آج تک بھی ان کو کوئی ڈھونڈ نہیں پایا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوں تو اسے لائک ضرور کریں آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے شیئر بھی کر سکتے